ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کامنٹ باکس میں جرور اپنے سجھاؤ دیجئے ہم نے بھی کہا ہے کہ سیز فائر ہونی چاہیے اور بمبارمنٹ جو ہے اسرائیل کی ختم ہونی چاہیے حماس یک طرفہ طور پر سیز فائر کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن ایک پریشر اب آئیسہ ایسا بیلڈ ہو رہا ہے کہ سیز فائر کی طرف جایا جائے اسرائیل مینوائل امریکہ نے تقریباً سات سو پینٹس ملین ڈالر کی جو ہے مزید آمز دینے کا ارادہ کیا ہے یہ اس وقت جب کہ اسرائیل اپنی ریاستی دہشت گردی جاری رکھے ہوا ہے فلسطین کے لوگوں کے خلاف اور ادھر امریکہ جو ہے گو کہ صدر بائیڈن نے یہ تو کہا ہے کہ وہ سیز فائر چاہتے ہیں لیکن سات ساتھ ہی انہوں نے سات سو پینٹس ملین ڈالر کے ویپنز اور آمز دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے اسرائیل کو ناظرین اگر باتوں سے صرف یہ معاملات حل ہو جاتے تو ابھی تک تو فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہوا ہوتا اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوا ہوتا جس طرح میں پہلے بھی کہا کہ او آئی سی تو ایک ڈیڈ ہارس ہے اس سے ہم کیا تو وقعات رکھیں اب یو این سیکیورٹی کانسل نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا امریکہ کے حوال انہوں نے سب بلوک کر دیا پریس سٹیٹمنٹ کا کشم نہیں ہوئی اور اب کل جو ہے بیس تاریخ کو بیس مئی کو یو این جیے کا جلاس ہو رہا ہے او آئی سی کے کہنے پہ وہاں سے بھی کیا نکل آئے گا ناظرین وہی قراردادیں آ جائیں گی اس پر عمل درامت تو ہونا نہیں ہے اسرائیل جو اپنے وار کرائمز کر رہا ہے وہ تو کیے ہی جا رہا ہے اور جو مغربی دنیا ہے وہ بھی سپورٹ کر رہی ہے بائی ان لارج اور کیونکہ یو ایس کی سپورٹ بھی ہے اسرائیل کو تو اس وجہ سے کوئی ذات اوقعات تو نہ پہلے تھیں اور نہ اب ہیں حقیقت تو یہی ہے اور اگر یو این سیکیورٹی کانسل کچھ نہیں کر سکتی تو یو این جیے کیا کر لے گی اور تو یہ بھی ایک ایکسرسائز تو ہے بھارا اس کی ڈپلومائٹک سگنفیکنس جو بھی ہو جو معروضی حالات ہیں وہ تبدیل نہیں ہونے والے اور اس کی تبدیل نہیں ہونے والے کہ مسلمان دنیا میں وہ جان ہی نہیں ہے نہ وہ یونٹی ہے کہ ایک ساتھ ہو کے کوئی مشترکہ فیصلہ ہی کر ڈالیں سب سے پہلے تو میں نے جسنا پہلی بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ وہی کرنا ہے تو پہلے تو وہ جو ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ صفاتی تعلقات رکھیں ہیں پہلے تو ان تعلقات کو توڑیں ٹرکی بھی اس میں شامل ہے تو پہلے تو وہ کام کیا جائے لیکن وہ نہیں کریں گے ابھی یو اے ای نے ریسنٹلی صفاتی تعلقات قائم کی ہیں سودان نے کی ہیں بہاریں نے کی ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ امریکہ سے ملائی ہے کم از کم اور کچھ نہیں تو ہتھیاری مل جائیں گے تو یہ سارا ایک مسئلہ یہی ہے اور پھر دوسرا اگر صفاتی تعلقات چلیں آپ نہیں توڑتے تو کم از کم کچھ ایکنومک جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں ان پر پابندی لگا دیجی وہ بھی نہیں کریں گے تو بندہ کس کس چیز کو روحے اگر یہی معاملات ہیں صرف باتوں سے آزادی مل جاتی تو معاملہ تو اس طرح ہی رہنا ہے پھر پھر کوئی توقعات نہیں ہے اس لیے اسرائیل اب دو جو ٹو اسٹیٹ سلوشن اس کی بات بھی نہیں کرتا بلکہ اب اسرائیل کے اندر جو مسلمان ہیں فلسطینی ہیں وہاں پہ انہوں نے ہنگامے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا ہیں لیکن وہ بھی کب تک چلیں گے اگر کوئی سپورٹ ہی نہیں مل رہی فلسطینیوں کو باہر سے تو یہ معاملہ تو پھر یو این جی اے اور ان قراردادوں تک بھی رہ جائے گا اور یہ بچے اور خواتین جو وہاں پہ شہید ہو رہی ہیں فلسطین میں اس کا حساب کون دے گا قیامت کے دن ہم مسلمانوں سے پوچھا تو جائے گا کہ بھئی آپ لوگوں نے کیا سپورٹ دی مسلمانوں کو صرف باتیں ہی کرتے رہے گئے آپ لوگ اور یہ باتیں ہی ہو رہی ہیں اور ٹھیک ہے ہمارے وزیر خارجہ ترکی بھی گئے اور پھر ترکی سے آپ وہ نیو یوک بھی جائیں گے کل کا جو جلاس اس میں شرکت بھی کریں گے اچھے تقاریر بھی ہو جائیں گی لیکن یہ صرف پاکستان کی سمیداری بھی نہیں ہے پاکستان کے اپنے بڑے مسائل ہیں ہمارے نیبر ہڈ میں کشمیر کا معاملہ دیکھ لیجئے تو اگر لوگ صرف توقعات ہی رکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہی کچھ کرے گا وہ تو بھی بالکل ناجائز ہے جو امپورٹنڈ عرب مالک ہیں عرب کی جو دنیا ہیں وہ کچھ نہیں کرنا چاہتی اور جب تک عرب دنیا کچھ نہیں کرنی چاہے گی ٹرکی پاکستان کچھ بھی کر لیں کوئی معاملات آگے بڑھیں گے نہیں پھر ایران کو جو معاملہ ہے ٹھیک ہے ایران کی بڑی سپورٹ ہے حماس کو اور کسی حد تک ہم بڑا اپریشیٹ بھی کر لیتے ہیں اس چیز کو لیکن کوئسچن یہ ہے کہ کیا ایران اور عرب دنیا اپنے جو اختلافات ان کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو پھل حال پسے پش ڈال کر کوئی ایک ایسا لائم عمل پر عمل اتفاق کرنا چاہیں گے اس وقت وہ بھی ممکن نظر نہیں آتا کیونکہ ہر ملک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں کچھ دنیا کے انٹرسٹ کچھ حکومتوں تک محدود ہیں کچھ ریاستوں کے مفادات ہیں کچھ نظریاتی مفادات ہیں تو یہ سب چیزیں مسلمانوں کو بلکل ایک قسم کا ایسی دنیا بنا دیا مسلمانوں کو کچھ توقعات رکھ ہی نہیں سکتے اب میں سمجھتا ہوں بدخسمتی ہے مسلمان دنیا کی کہ ہم ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں کیا ہماری تعلیم کیا ہمارا سائنس ایٹ ٹیکنالوجی میں ہم ہر چیز پر ڈیپینڈنٹ ہیں دنیا پہ اس کے باوجود کہ مسلمان دنیا کو اکٹھا کر لے اور ایک ساتھ مل کے آگے چلیں تو ان کی تقدیر بدل سکتی ہے کیا فلسطین اور کیا کشمیر ہم تو ناکوں جو ہیں چنے چبوا سکتے ہیں لیکن یہ ہونا نہیں ہے کیونکہ مسلمان دنیا تقسیم ہے اور یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے اور تقسیم ان بنیادوں پہ ہیں جو لگتا نہیں ہے کہ بریجبل ہیں وہ ڈیفرنسز کیونکہ ہمارے اتنے ڈیپ روٹڈ نفرتیں ہم نے پیدا کر لی ہیں دوسرے کے خلاف کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور جب تک یہ ہم آپس کے اختلافات ختم نہیں کریں گے اور اس وقت تک فلسطین کا مسئلہ بھی ایسی رہے گا کشمیر بھی ایسی رہے گا جلتا رہے گا لوگ کشمیری بھی شاتن دیتے رہیں گے فلسطین بھی دیتے رہیں گے اور جس طرح میں نے پہلے کہا دو ہزار چودہ میں بھی یہی معاملات ہوئے پھر آپ دیکھئے سات سال کے عرصے کے وقفے کے بعد پھر دوبارہ فلسطینیوں کا معاملہ اٹھ پڑا ہوا ہے لیکن مینوائل اسرائیل تو اپنی جو پالیسیاں جاری رکھے ہوئے ہیں سیٹلمنٹ بھی کر رہا ہے مزید زمینے بھی قبضہ قابض ہو رہا ہے پیشے گولان ہائٹس بھی اس نے اپنے حصہ بنا لیا نیکس کر لیا جو کس زمانے میں سیریا کے پاس تھا تو اس طرح اسرائیل اپنا آہستہ آہستہ اپنے اہداف کو پورا کر رہا ہے جہاں تک مسلم دنیا ہے وہ شاید ایک سلمبر میں ہے سوئی ہوئی ہے مستقل بنیادوں پہ اور ان کا خیال ہے کہ پرجوش تقریریں کرنے سے یو این جیے میں یا او آئی سی میں بڑا کمال دکھا دیا انہوں نے تو معاذرت کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں دوستوں پاکستان کے جو فارمل ایمبزجر ہیں جو بھارت میں رہ چکے ہیں ان کا نام ہے عبدالباسد اور یہ اب سیتی سیتی بات کرنے لگے ہیں اسرائیل کی جو دھنائی ہو رہی ہے اور مسلم دیسوں کا سنگٹھن تھا جو او آئی سی اس نے بھی لگ بھگ ایک چیچ کلیر کر دی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ایکشن نہیں لینے والا اسرائیل کے خلاف اور اب عبدالباسد بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے بچے کافی ایجوکیٹڈ ہیں ہمارے بچے مدرسہ ایجوکیٹڈ ہیں تو مدرسہ ٹیکنالوجی سے آپ کسی بھی طریقے سے اسرائیل سے نہیں جیس سکتے ساتھ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ امریکہ کھل لم کھل اسرائیل کو ہتھیار دے رہا ہے امریکہ کھل لم کھل اسرائیل امریکہ کی وائس پریسیڈنٹ کیملا ہیرس کھل لم کھل اسرائیل کی باتیں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اب بیسیکلی مدہ یہ ہے جو الاسکا مسجد ہے اسے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ یہودیوں کا پفتر مندل تھا یہودیوں کا یہ کلیم ہے لیکن اوکٹومن ایمپائر جو ٹرکی سے آپ کو پتا ہوگا اوکٹومن ایمپائر جو مسلم سامراج تھا اس نے اس ایمپائر کو مطلب اس مندل کو توڑا اور وہاں پر مانا دیم مسجد اور اس طریقے کی کوششیر یہ تو ہر جگہ ہوئی ہیں آپ کو بھی پتا انڈیا میں بھی بھارت کے رام جن بھومی کرشن جن بھومی ہر جگہ آپ کو کسی نہ کسی اعتحاس ایک پرانے مندر کے عامنے سامنے اگل بگل میں مسجد دیکھی جائے گی یہاں تک کہ بھارت کا بہت مطلب پبتر شہر تھا الہ آباد اس کا تک نام مطلب پریاغ راست سے اللہ آباد کر دیا تھا اللہ آپ کو یاد ہوگا الہ آباد کی سپیلنگ اے سے سچارج ہوگی ترکی کا رولر ہو یا یہاں کا انویڈر ہو کہیں کبھی ہو اس کا دماغ وہی چلتا ہے اب دوستو بھارت پاکستان منگلہ دیس کے مسلمانوں نے تو سر پر اٹھا لیا ہے یہ پاگل پر ان کو چھایا ہوا ہے سوسل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہو سوسل میڈیا سے یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں آج کے جمعانے میں ایک چیز کلیر ہو گئی ہے کہ کس دیس کے مسلمان اپنے دیس سے زیادہ کس دیس کو سمارتن کرتے ہیں آپ کو یہ چیزیں آج کے سامانے میں سوسل میڈیا سے یہ چیز دیفنیٹلی کلیر ہوئی ہے حالانکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سوسل میڈیا کے آنے سے ہیٹ بہت فیالا ہے لیکن سوسل میڈیا کے آنے سے ہیٹ سچائی سامنے آ گئی ہے جس وجہ سے کچھ ہندو بہت سیکلر ہوتے تھے وہ کٹر من گئے ہیں کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے پہلے ہندو جا کے کہیں بھی ماتھا ٹیک دیتا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن اب اسے یہ پتا چلا کہ سامنے والا ہمارے دھرم میں اگر ماتھا ٹیک دے تو اسے کلمہ پڑنا پڑے گا کیونکہ وہ سرک کر دے گا وہ مطلب کیا بولیں آپ گستا کے رسول ڈائب کا کام کر دے گا اسے کلمہ پڑنا پڑے گا پھر وہ اسلام میں واپس آئے گا اس طریقے کی پاوندیا ہے مطلب وہ جھکی نہیں سکتے کسی دوسرے دھرمستر میں تو اس طریقے کی چیزیں ہیں تو اب سامنے والا ہندو بھی کسی نہ کسی طریقے سے تو بھائی کچھ نہ کچھ کٹر پر تو بنے گا اور یہ کٹرتہ آ چکی ہے اور یہ جروری بھی ہے کیونکہ سامنے والا جب آپ کا بالکل آئیڈل ورسپ آئیڈل جو ورسپ پر ہے ان کو توڑنے کی بات کرتا ہے یہ وہ جوانے پھلانا ٹھکانا گائے کو کاٹ کر کھانے کی بات کرتا اب یہاں کے کچھ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ یہودی جو گائے کو کاٹ کر کھاتے ہیں ان کے ساتھ بھکت کھڑے ہو چکے ہیں تو بھائیہ یہودی گائے کو کاٹتے ہیں وہ کاٹتے ہیں لیکن وہ اس لیے نہیں کاٹتے ہیں کہ ہندو کو مطلب درد ہو ہندو کی گائے ماتا ہے تو ہم اس لیے کاٹتے ہیں اس لیے نہیں کھاتے ہیں انڈیا کے مسلمان تو یہ کہہ کر کاٹتے ہیں کہ ہندو کی گائے کی ماتا ہے اس لیے ہم کھاتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے آراب دیسوں میں گائے نہیں کھائی جاتی بیسی کلی لیکن یہاں پر بہت کلچر ہے گائے کھانے کا تو یہ آپ سمجھ سکتے اور ریزن کیا ہے تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے کہ اتما آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پیس کومنٹ باکس میں لکھیں چلو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں